ماں کا انتظار پارٹ 3 یہ تم کو کل یہاں پچھا دیں گی چاہو تو اپنا سمان رہنے دو یا ساتھ لے جو خالہ نے کہا ان کا سمان یہی رہنے دو کل میں منگوا لوں گی ابھی رات ہو رہی ہے اور ہم دونوں عورتیں ٹیکسی میں جائیں گے سمان لے جانا ٹھیک نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ان بیگوں میں زیور وغیرہ یا کوئی قیمتی سمان بھی ہو میں منیر کی ہلاکت کے ستمے میں نیم جانتی اوپر سے خالہ کے ہم دردانہ باتیں اور بار بار گلے لگا کر کہتی تھی مت رو میری بچی رونا نہیں مجھے ماں سمجھو جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا بروسہ رکھو کل تک تجھے تیرے گھر پچھا دوں گی اس شاتر عورت نے میرا سمان افتخار کے حوالے کیا اور مجھے ٹیکسی میں بٹھا کر اس جگہ لے آئی جس کو بزار حسن کہا جاتا ہے میں جب یہاں آئی اور محول کا اندازہ ہوا تو حقا حقا رہ گی منیر کے منعے کا غم بھی بول گی سامنے اپنی عزت کی موت نظر آ رہی تھی اس جگہ آنے سے تو مر جانا کیا برا تھا کاش میں منیر کے ساتھ تھی بم دماغے میں اڑ جاتی میں تھر تھر کانپ رہی تھی ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے عورت کے کوٹے پر لوگ آگئے تھے میری آنکھیں حیرت سے پٹنے لگی کہ ان میں ایک پولیس افیسر کے ساتھ میرا قذر منصب خان بھی تھا منصب کو دیکھا سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ روں یا ہنسوں میں ہمت کر کے پردہ ہٹایا کہ اس کی طرف دوڑی اور اس کے پاس جا کر رونے لگی وہ بھی مجھ کو دیکھ کر حیران پرشان ہو گیا تو میں نے کہا منصب میں رستہ بول گی تھی اور یہ لوگ دوکے سے یہاں لائے ہیں خدا کے لئے مجھے یہاں سے لے چلو کب لائے تھے یہ تم کو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے جواب دیا اچھا فکر نہ کرو اس نے اپنے پلیس افیسر دوست سے کچھ کھا اور اس نے بھلا خانے کی مالکہ کو آڑے ہاتھ ہو لیا میں نے دیکھا عورت خوزدہ ہو گی اس نے ہاتھ باندے اور میں پھر منصب سے کہا کہ بے شک اس کو لے جاؤ کیونکہ اب میں نے اس کے پیسے نہیں دیئے اصل مجرم ہوتل کا بیرہ افتخار ہے اس کا سمان بھی اسی کے پاس ہے وہ اسے فرخد کرنے لایا تھا منصب میری ستہلی والدہ کا بانجا تھا وہ مجھے ساتھ لے آیا اور اپنے دوست پلیس حوالے سے کہا کہ میری خالہ کی بیٹی ہے اس لئے بات نہیں نکلنی چاہیے ورنہ خاندان کے بدنامی ہو گئے گلتی سے ان بدماشوں کے ہاتھ چڑھ گئی شکر ہے ہم یہاں بروقت آگے برحال میں صبح ہو ہی اس کے گھر لے جاؤں گا تم افتخار کی اس کا بیک برامت کرو جس میں اس کا شناختی کارٹ زیور اور نگت رکم ہے وہ رات میں یہ منصب کے ساتھ گزاری گرچہ میرا دل منیر کے لئے دکھ سے برا ہوا تھا مگر میں نے منصب پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ مجھ کو منیر کا دکھ کیا اور میں اس کے لئے رو رہی ہوں گناہ منیر نے میرے ساتھ نہیں کیا کیونکہ وہ نکا کے بعد جائز رشتے سے ملنا چاہتا تھا خدا ہم سے خوش ہو مگر موت نے اس کو مولت نہ دی اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ سے بچا لیا وہ ایک سچا انسان تھا مگر منصب میں خود پر قابو پانے کا حصلہ نہ تھا اس لئے مجھے اس بزار کی گندگی بننے سے تو بچا لیا مگر خود اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا میں ہزاروں کتار ہوئی تو وہ شرمندہ ہو اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا اب معافی بھی مانگے مگر آپ کیا فائدہ کیا فائدہ تھا لوٹ لینے کے بعد کوئی معافی مانگے تو دامن تار تار ہی رہتا ہے اگلے دن منصب مجھے گھر لیا اور میرے والدین کو سمجھایا کہ اس کو کچھ مت کہنا جو گلتی ہوئی ہے اس کو معاف کر دیجئے اور شکر کیجئے کہ اس کی عزت اس بزار میں لعلام ہونے سے بچ گئے اس روز اگر میں اپنے پولیس افیسر کے ساتھ وہاں نہ جاتا تو نہ جانے اس پر کیا قیامت گزر جاتی اللہ کا کرم ہوا کہ میرا وہاں جانا آپ کی عزت کے تحفظ کا سباب بن گیا اور شاید منیر کی موت بھی اس طرح لکھی تھی کہ وہ بیانک حادثے میں اس طرح دنیا سے چلا گیا یہ حقیقت تو برحال سب کو پتا چل چکی تھی کہ وہ میں منیر کے ساتھ باغی تھی منصب کے سمجھانے پر امی ابو خموش ہو گئے اگرچہ مجھ سے نراز بہت تھے اور بات بھی نہ کرتے تھے مگر مارپیر سے کام نہیں لیا اس میں ان کی بدنامی تھی پھر منصب نے ابو کو یقین دلا دیا تھا کہ فکر مت کریں میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا اب کوئی اس سے بس سلوکی نہ کریں اور نہ گھر سے بھاگنے کا تانہ دیں منصب ہر دوسرے تیسے دیں مجھے فون کرتا تھا اور میری خیریہ دریافت کرتا تھا کبھی کبھی میں بھی فون کرتی کہ میری اندھیری زندگی کہ اب وہ ایک ہی آس تھا ایک روز اس کا فون نہ آیا اور میں نے بھی فون نہیں کیا تو اگلے دن اس نے فون کر کے کہا بشری رات تم نے بھی فون نہیں کیا کیوں میں انتظار کرتا رہا مہمان آئے ہوئے تھے جس کے وجہ سے میں نے فون کرنا مناسب نہیں سمجھا میں نے بہانہ کیا تم کو پتا ہے جس رات میں تم سے بات نہیں کرتا کہ اس شب یہ کالی رین گزنے کا نام نہیں لیتی اور تم ہو کے بات نہیں سمجھتی میں سمجھتی ہوں مگر مجبوری ہے اچھا میں تمہارے شہر آ رہا ہوں صرف تم کو دیکھنے چھپنا جانا سامنے ضرور آنا اچھا کہا کہا میں نے فون بند کر دیا دل گبرانے لگا بے شک منصب کو مجھ سے پیار ہو گیا تھا مگر میں جانتی تھی کہ اس کی منگنیز کے مامو کی بیٹی آسیا سے ہو چکی ہے وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے اس کو اس رشتے سے بغاوت کرنی پڑے گی جو میری امی کو کسی صورت گوارہ نہ تھا منصب گھر آتا تو وہ بھی امی کے سامنے ہم بات نہ کرتے کہ ماں اپنے بانجے کو مجھ سے بولنا منہ سختنا پسند کرتی تام فون پر اس نے کہا کہ صرف تم سے مننے آ رہا ہوں وہ یہاں اپنے گھر والوں سے مننے آ رہا تھا پھر اس نے من سے مننے آنا تھا مگر گھر پر بات نہیں ہو سکتی تھی لہذا اس نے کہا یہاں آکھا فون کیا کہ پھر تم فرا کے گھر آ جاؤ اور وہاں بات کر لیتے ہیں فرا اس کے چچا کی بیٹی تھی وہ ان کا گھر قریب ہی تھا مجبورا میں نے امی سے کہا کہ فرا پیمار ہے کیا میں پوچھنے چلی جاؤں وہ بولی ہرگز نہیں شام ہونے والی ہے یہ کون سا وقت ہے فرا کے ہاں جانے کا تمہارا اب بانراز ہوں گے میری بین نے طرف داری کی امی جانے دونا بیہ چھوڑ آئے گا ہرگز نہیں آج کال جوان لڑکیوں کو بیجنے کا زمانہ نہیں لوگ پہلے ہی کیا کم باتیں بناتے ہیں اتنے میں فرا کے گھر سے اس کا چھوٹا بھائی آ گیا کہ فرا بھائی کو اسپتال لے جا رہے ہیں تب امی کا دل پیسا بولی تم لوگ گھر پر رہا ہو میں خود جاتی ہوں وہاں اس دم اسی دم وہ فرا کے گھر چلی گئی ان کے جانے کی دیر تھی کہ منصب گھر آ گیا دراصل اس نے فرا کے بھائی کو بیجا تھا امی گھر پر نہ تھی اب ہم بات کر سکتے تھے تب اس نے کہا بشری تم ماں کو راضی کر لو کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ میری ماں آسیا کے علاوہ کسی کو باؤناب بنائیں گی وہ زید کی پکی ہیں یہ نمومکن ہے تمہاری خالہ میری سکی ماں نہیں ہے تم جانتے ہو تم ان کو راضی کر سکتے ہو تو کوشش کر کے دیکھو میں ان کے سامنے زبان نہیں کھو سکتی اچھا بتاؤ اگر ہماری شادی پر کو راضی نہ ہوا تو کیا تم مجھ سے کوٹ میریج کر لوگی اس کے بعد سن پر مجھ کو ٹھنڈا پسینہ آ گیا کیا کہہ رہے ہیں منصب ایک بار پہلے بھی میں اس راہ گزر چکی ہوں رستہ بول چکی ہوں تم نام ملتے تو تباہی میرا مقدر تھی لیکن اس بار ایسا نہ ہوگا میں جو تمہارے ساتھ ہوں تم خود اپنے اور میرے گھر والوں سے بات کرو گے منصب میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گے کوشش تو کرو اس نے کہا آگے مقدر کی بات ہے لیکن کوشش کرنے میں ہر جی کیا ہے یہ نہ ممکن ہے ہاں اگر تم میرے والد صاحب کو راضی کر لو تب شائع یہ ممکن ہو جائے منصب نے گھر جا کہ اپنی والدہ سے بات کی اس کی ماں نے میری باہ سے کہا امی نے اس وقت مجھ پر غصہ اتارنا شروع کر دیا کیا تجھے اس دن کے لئے پروان چڑھایا تھا اب جو تیری خالہ کہہ رہی تھی مجھ کو سن کر شرم آ رہی تھی تو مر کیوں نہ گئی بے حجاب پہلے ایک کے ساتھ باگی اب دوسرے کے ساتھ دوستی کر لیے منصب میرا خون ہے کیا وہ دھوکا چاٹے گا تم نے دورے ڈالے بھی تو کس پر میرے بھائی کی بیٹی آسیا کے حق پر ڈاکہ ڈالنے جا رہی ہے بغیرہ تو نے ہمیں دس لیا ہے ہم تو برباد ہو گئے ہیں اگلے دن خالہ آگی بولی میرا بیٹا کہہ رہا ہے بشری کے سوا کسے شادی نہ کرے گا جان دے دے گا کیسی بے حیاء ہے تمہاری لڑکی میرا بیٹا اپنے مو سے نام لے رہا ہے میں رونے لگی امی ان کی باتیں مت سنیں ان کا بیٹا خود میرے پاس آیا تھا میں نہیں گئی تھی ان کے بیٹے کے پاس پکواس بند کر بے حیاء کچھ شرم کا لڑکی ایسی لڑکیوں سے شادی نہیں کرتے جو گھر سے باغ چکی ہوں اس نے تم سے شادی کار بھی لی تو مجھ کچھ دن بعد چھوڑ دے گا وہ ہمارا خون ہے میں اس کو اچھی طرح سے جانتی ہوں امی نے مجھ کو اتنی سنائی کہ میں خون کے آنسو رونے لگی آخر کار کمرے میں بند ہوئی تاب ہی فون کی گھنٹے بجی منصب کا فون تھا اس نے کہا سیدھی انگلی سے گی نہیں نکلے گا ہمارے بزرگ جو ماننے والے نہیں ہیں میں کسی قیمت آسیا سے شادی نہیں کروں گا تم اپنی اسمت کا گوھر میرے حوالے کر چکی ہو تو بہتر ہے کہ شادی بھی مجھ سے کر لو کیسے کروں کوئی مانتا نہیں روتے ہوئے میں نے کہا ایسے جیسے منیر کے ساتھ باقا شادی کرنے چلی گئی تھی میرے لیے کیا گھر کی تعلیز پار نہیں کر سکتی جبکہ میں نے تمہاری ماضی کو ایشو نہیں بنایا ہے تم کو واپس کر پچھایا کیا اب بھی میری محبت کا اعتبار نہیں ہے ہمت کرو اور نکلو گھر سے ہم کراچی جا کر کوٹ میریج کر لیں گے گھرز وہ مجھے اکساتا رہا اور مجھے ماں کی باتیں یاد آ رہی تھی تب ہی سوچے سمجھے میں نے کہہ دیا کہ میں آ جاؤں گی جگہ بتا دو اس نے واقع تو جگہ بتا دی اور کہا کہ میں لینے آ جاؤں گا گبرانا نہیں آسیا نے چھٹکارہ پانے کا بس یہی ایک طریقہ ہے میرے دل میں بھی ستیلی ماں کے خلاف انتقام کے آگ بڑھک رہی تھی کیونکہ انہوں نے مجھے بہت ستایا اور اولایا تھا بہت گندی گندی گالیوں سے نوازا تھا بے ازدی اور بے ازدی کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی تھی رات کو میں نکل گیا گرچہ زمیر ملامت کرتا رہا سارا دن یہ سوچتی جاتی تھی کہ میں جو کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے جب گھاڑی کراچی کیسٹیشن پہ رکی میں نے ادھر ادھر دیکھا منصب مجھے کہیں دکھائی نہ دیا دو گھنٹے میں پلیٹ فارم پر کھڑی اس کی راہ تک تیری ادھر ادھر ٹیل تیری دونوں جوان کافی دیر سے مجھے دیکھے رہے تھے میرے قریب آگئے آنکھ مارکہ بولے ہمارے ساتھ چلو گی میں گبر آگئے پسینے پسینے ہوگی تو وہ کہکہ لگانے لگے کہ یار وہ نہیں آیا جس کے لیے یہ باگ کر آئی ہے ایسا ہی لگتا ہے دوسروں نے کہا تو چلے گی ہمارے ساتھ ہا 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 اس کہکے پر میرا پیچھا کرنے لگے اور لوگ جیب جیب نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے کافی دیر ہو چکی تھی میں نے سوچا شاید اب وہ نہیں آئے گا زمانے کی تو عادت ہے دھوکھا دینے کی پھر بھی دل یہ ہی کہتا تھا نہیں وہ ایسا نہیں ہے اب میں سوچ رہی تھی کہ منصب نہیں آیا تو مجھے واپس جانا پڑے گا مگر میں کسی موں سے گھر والوں کا سامنا کروں گی خاص طور پر اپنے والد کا کیا موں دکھاؤں گی جنہوں نے پہلی گلتی پر مجھے معاف کر دیا تھا حالانا کہ اس کی عزت تلام ہوتے ہوتے رہ گئے تھی ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اکمے قدموں کی آہٹ ہوئی ڈرتے ڈرتے مڑ کر دیکھا تو میری سانس روکی منصب تھا مگر ساتھ ابو بھی تھے ابو کو دیکھا جان نکل گی اب ابو منصب آگے آگے تھے اور میں ایک مردہ لاش کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چاہ رہی تھی آخر ہم ایک ہوتل آگے مجھے وہاں چھوڑ کر چلے گی نکاہ کا انتظام کرنے کے لئے اگلے دن میرا نکاہ تھا ابو نے خود میرا نکاہ منصب سے کرایا اور مجھے اس کے حوالے کر کے خود گھر واپس چلے گی انہوں نے گھر جا کر امی کو کچھ نہ بتایا کہ کیا ہوا ہے جانتے تھے کہ امی نہ صرف انگامہ برپا کر دیں گی بلکہ ابو سے اس عمر میں طلاق مانگ لیں گی کہ میں نے ان کی باپی کے ہونے والے سرتاج کو اپنے سر پر سجا لیا تھا کافی دن بعد ایک روز دروازہ بجا میں نے کھولا سامنے بھائی کھڑا تھا مجھے دکا دیا میں گرتے گرتے بچی منصب نے سمال لیا بھائی چلا رہا تھا کہ میں تجھے زندہ نہ چھوڑوں گا تیری لاش لے کر جاؤں گا منصب نے اس کو روکنا چاہا سمجھانا چاہا مگو نہ رکا تب منصب نے میرے بھائی کو بتا دیا کہ اس کا اور میرا بندن آپ کے والد صاحب کی رضا مندی سے ہوا ہے تصویر اس کو دکھا دی میرا اور منصب کا نکاح ہو رہا تھا اور ابو بھی اس تصویر میں موجود تھے بھائی کا غصت ہم گیا منصب نے کہا یہ سب تمہارے والد صاحب کی منصوبہ بندی سے ہوا ہے کیونکہ وہ تمہاری والدہ کسی صورت نہ مانتے تھی تو ایسا کرنا پڑا بھائی خموش ہو کر لوڈ گیا بھائی خموش ہو کر لوڈ گیا لیکن پھر کبھی میرے دروازے پر نہیں آیا اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ابو فوت ہو گئے امی کو اصل حقیقت پتہ چل چکی تھی میں شب اور روز ان کا انتظار کرتی ہوں لیکن وہ نہیں آتی شاید انہوں نے میری صورت نہ دیکھنے کے قسم کھا لیے اسی طرح کے نئے ناول اور کہانی کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کرو